ایم پی اشرف رسول کی درخواست پر مقدمہ درچ پولیس کا ایکشن ڈی جی پارلیمانی امور رائے ممتاز کو گرفتار کر لیا رات ساڑھے تین بجے پولیس دیوار فلانکر گھر میں داخل ہوئی اہلیہ کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا سیکیورٹی پنجاب اسمبلی ڈی جی کوارڈینیشن کے گھر پر چھاپ امارے گئے منتخب نمائندوں کو کوئی اسمبلی میں داخلے سے نہیں روک سکتا چودری پرویز الہی دوسری جانب یہ کہتے ہیں اور ایک طرف گرفتاریاں ہو رہی ہیں گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے حسن رزا سے تفصیلات جان لیتے ہیں حسن آگاہ کیچے کا یہ جو مقدمہ درچ کیا گیا ہے کن دفعات کے تحت درچ کیا گیا جی برکل یہ جو میمبر پنجاب اسمبلی اشرف رسول ہے مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے تھانا شادرہ میں ایک درخواست دائر کی تھی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ محمد خان بھٹی سمیت دیگر انایت اللہ اللہ اور دیگر افراد کا نام شامل کیا گیا ہے کہ ان کی جانب سے جو میرے گھر پر جو ہے وہ آئے اور مجھے جو ہے وہ دھمکیاں دی گئی کیونکہ میں نے پنجاب اسمبلی میں غیر کرونی بھرتیوں کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھائی تھی ان میں جو مقدمات درج کے جو شامل کیے گئے ہیں جس کے تحت جس میں چار سو باون تے پہ پانچ سو چھے ایک سو اٹالیس ایک سو انچاس جو ہے وہ شامل ہیں جس کے تحت مقدمات درج کیا گیا ہے اس مقدمات میں جن کو نامزد کیا گیا ہے اس میں سیکرٹی پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی انایت اللہ اللہ رائے ممتاز سمیت دیگر افراد شامل ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر آپ نے اپنی زمان بند نہ کی تو ہم آپ کے خلاف جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کاروائی کریں گے درخواست میں جو ہے سخت الزامات عائد کیے گئے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ یہاں پر جو ہے مجھے فوری طور پر یہ کہا گیا کہ آپ پنجاب سمبلی میں میرے خلاف آواز بلان نہیں کریں گے اور اپنی زمان کو بند رکھو جس پر جو ہے پیر اشرف رسول کی طرف سے درخواست عائد کی گئی تھی اور کوشش کی جاری ہے جو اس میں نامزد کیے گئے ہیں ان کی گرفتار کیا جا سکے اور باقی افراد جو کوئی زمینی میں جو ہے وہ شامل کیا جا سکتا ہے اگر آپ دیکھیں پنجاب سمبلی کے باہر جو سیچویشن ہے وہ مکمل طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر تقریبا مکمل طور پر ایک وہ سیچویشن ہے کہ نو گو ایریا قرار دیا گیا ہے کسی بھی صورت یہاں پر عام شخص کو آنے کی اجازت نہیں ہے اگر ہم بھی یہاں پر پہنچیں تو بہت مشکل سے یہاں تک ایکسیس ہماری ہوئی ہے یہاں پر میڈیا کا داخلہ بھی بند کیا گیا تھا جبکہ پنجاب سمبلی کے باہر مار روڈ پر یہ چیرنگ کراس کے لاتا ہے یہ مین گیٹ ہے پنجاب سمبلی کا یہ بھی دروازہ بند کر رکھا ہے یہاں پر بھی کسی میمبر پنجاب سمبلی کو جانے کی اجازت نہیں ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جو میمبر پنجاب سمبلی یہ بھی یہاں پر کھڑے ہیں